ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن ہلکار ہے راہل گاندی کا کے ان سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے لوگ تنتر پر خطرہ ہے بی جے پی جیا لوگ تنتر کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہریانہ میں فارے گا ہے بی جے پی کے پوستر جہاں جہاں بھاج پائیوں کے پوستر لگیں گے وہی سے فار دیے جائیں گے جیا بڑا اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو کسان نیتا راکیٹ ٹکیت بولے فلال بی جے پی والوں کی سوچ تالیبانی جیا یا رسس والے اسی طریقی کی تربیت دیتے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دراصل دوستو آپ کو بتائیں گے ایک اور نیا کھلا سا تیتیس لاگ دوستو جیہاں تیتیس لاگ بچے دوستو آپ کو بتائیں گے کوپوشنر کا شکار ہو گا ہے یہ ہے موڈی سرکار کا نیا بھارت اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل دوستو آپ کو بتائیں گے نوڈ بندی کو لے کر جو آپ پر گھری موڈی سرکار راوش کمار نے بولا حملہ بولے پاس سال میں سرکار بھول گئی لیکن جنتا نہیں بھولے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اس تار سے بتائیں گے وہی پہ چندر شیکر رامر کا بڑا اعلان بولے فلال جہاں سے یوگی چناؤں لڑیں گے وہی سے میں بھی چناؤں لڑوں گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو جہن چودری کا بھاچپائیوں پر بڑا حملہ بولے فلال بھاچپا کے نیتاؤں نے لوگوں کی آزادی چیندی جیاں لوگ تنتر کے نام پر لوگ کو چوٹ دے رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی اس تار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو آج تک کی پترکار کی فسلی زبان بولے فلال ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے انڈیا کو باہر ہونے سے بھاچپا کو بڑا جھٹکا بتائیے دوستو کرکٹ سے بی جے پی کا کیا لے نہ دینا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنجی جیسوال کو دوڑانے پر وپکش نے گھیرا بولے بی جے پی نیتاؤں کی یہی اوقات یہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنی فضیعت کرا کراتے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو رافل والے معاملے میں دوستو بھاچپا کا بہت ہوتال آیا سامنے جیہ دوستو بھارت کے بچولی انیلیٹر دوستو پیسٹھ کروڑ پہ دیئے گا ہے تجیہ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یوگندر یادہ بولے کسان سرکار کی نہیں سنے گی یا اندولن لمبا چلنے والا جیہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو زو بائیڈن کا امریکہ میں ویروت دراصل دوستو آپ کو بتا دے معنی او دھکار کو لے کر یو ایس جو ہے یہاں پر دوستو ایک لوگ تنترک وہ رکھ رہا ہے سبھا اس کو لے کر دوستو موڈی کو بھی نیوتا دیا گیا ہے سو دیشوں میں سے لوگوں نے کہا کہ فیلا لوگ تنترک کدھر بچا ہے جیہ زو بائیڈن کا وروت کیا جا رہا ہے امریکہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلحال خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو عدد رہا ہے آہل گانڈی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے لوگ تنتر کی دھیرے دھیرے کر کر ہتھیہ کر رہی ہے بھارتی جنتہ باتی جیہ لوگ تنتر ختم دراصل دوستو آپ کو عدد راہل گانڈی کا کہنا ہے کہ بی جی پی نے جب سے سب سے میں آئی ہے تب سے لوگ کی آزادی چھیندی پہلے لوگ کھل کر جو سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھا کرتے تھے لیکن آج اس سرکار نے لوگ کو ڈرا دیا تو لوگ اپنی بات بولنے میں بھی ڈرتے ہیں راہل گانڈی نے کہا کہ یہ کونسی سرکار ہے جو لوگ کو ڈرا دھمکا کر اپنی راج نتی چمکا رہی ہے راہل گانڈی نے کہا کہ پردان منطری نے اس دیش کی کسانوں کو ایک سال سے سالکوں پر بیٹھا رکھا ہے لگتار مہنگائے پیٹرل ڈیزل کے دام لگتار بڑھتے جا رہا ہے موڈی سرکار کی اجوال یوجنہ کا راہل گانڈی نے پول کھولتے ہوئے کہا کہ لوگ گیس کے چولے دھدنے سے جو یہاں پر گھر میں اجالہ نہیں ہو جائے گا راہل گانڈی نے کہا کہ پردان منطری کا وہ جو اجوال یوجنہ تھی وہ صرف اور صرف گاؤں والوں کو دھوکہ دینے کیلئے تھی یہی کیا یہ نہیں دو تو اب تو صرف جو یہاں پر جو فری راشن یوجنہ وہ بھی بند کر دی گئی ہے جی اب راشن بھی نہیں ملا کرے گا پردان منطری نے موڈی کو لگتا کہ ہمارا دیش جو 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 ڈی پی گھرتی چلی جائے رہی ہے اور غریب برتی چلی جائے رہی ہے اس میں دیش کے حالات اچھے ہو رہا ہے یہ پہلے ایسے دیش کے پردان منطری ہوں گئے جنہیں لگتا ہے کہ دیش کے حالات اچھے ہیں لیکن دیش کے حالات بت سے بتر ہوتے چلے جا رہا ہے دوستہ آج جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہے یقین مانیے کافی برا ہے کیونکہ آج ہمارے دیش میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان باتوں کو جھٹلانا کہ فیلال دیش میں سب کچھ چندہ سی یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فیلال کیا ہو رہا ہے فیلال یہاں پر سیدھا راہل گاندی نے کہا کہ وہ دیش کی جنتہ کے سوال جب تک اٹھاتے رہیں گے جب تک جنتہ ان سے بولتی رہے گی راہل گاندی نے کہا کہ نرین موڈی کے لیے ہم اکیلے ہی کافی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستو اگلی جو بڑھتے ہیں دوستو بھاج پائیوں کے لٹی گنتی شروع اب بی جے پی آلے نہیں کر پائیں گے پرچار دسال دوستو ہریانہ میں بی جے پی نے اپنے بڑے بڑے پوسٹر لگوا دیئے تھے دوستو پانچ راجوں میں چناؤں آنے والے ہیں ایسے بھائی چناؤں پرچار ہو رہا ہے آپ کو بتا دوستو جیسے ہی گاؤں والے گرامنوں نے دیکھے کہ بھاج پائیوں نے اپنے بڑے بڑے پوسٹر لگا دیئے اور اس کے بعد پھر کیا تھا دوستو لوگوں نے بوٹ پر چڑھ کر پوسٹر پھاڑنے شروع کر دیئے آپ کو بتاتا چلوں دوستو کسانوں نے صاف کے دیا کہ فرحال بی جے پی والوں کو یہاں پر پرچار تو دور یہاں پر پھٹکنے تک نہیں دیں گے داگہ تار دوستو گرامنوں کو ہوسا فوٹ تا چلا جا رہا ہے دراصل جیسے ہی بی جے پی نے اپنے پوسٹر لگوا ہے کہ بھائی اب چناؤں پرچار شروع کر دیا جائے ویسے ہی کسان جو وہاں کے گرامن کسان ہے دوستو وہ بھی ایکٹیو ہوگا گاؤں والے انہوں نے بھی جو یہاں پر بی جے پی پوسٹروں کو پھاننا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں گرامنوں کا صاف کہنا کہ بی جے پی والوں نے ہم سے کئی وعدے کیے تھے فرحال کے بنوائیں گے جی نئے نئے سکول بنوائیں گے لیکن فیلال کچھ نہیں ہوا اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو فیلال بی جے پی کو بھی یہاں جگہ نہیں ملے گی صاف دکھائی دیا دوستو اس وقت دیش کی جنتہ بھاچپائیوں سے غصہ ہے اور یہ غصہ صاف نکال بھی رہے ہیں فرحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور گلی بگ بریگنگ کی طرف بدا دوستو کسان نے تراکر ٹکٹ بولے فیلال یہ تالیبانی سرکاری ہے جی ہے یہ تالیبانی سرکاری ہے اور تالیبان والی سوچ والی سرکار ہے یہ رسس سے جو یہاں پر سب کچھ رسس سے سیکھتے دوستو کسان نے تراکر ٹکٹ نگاہ کہ فرحال جس طریقے سرکار نے روئی اپنایا ہے یہ تالیبانی سوچے آپ کو بتاتا چلو دوستو کسان نے تراکر ٹکٹ نگاہ کہ فرحال رسس ہو بی جے پی مل کر دیش کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور دیش کو ختم کرتی جا رہی ہے راکر ٹکٹ نگاہ کہ کسان اپنی لڑائی پچھلے ایک سال سے لڑا ہے اس نے کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس سے عام جنتہ کو ہاں نہیں پوچھے یا پریشان ہو لیکن سرکار کسانوں کے مدے کو دبانے کی کوشش کرتی ہے راکر ٹکٹ نگاہ کہ اس دیش کا کسان سرکار سے سوال پوچھا ہے سرکار کے پاس سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے راکر ٹکٹ نگاہ کہ فیلال اب کسانوں سے انہی مدے پر بات ہوگی جن مدے پر ہونا چاہیے آپ کو بتاتا چلو دوستو راکر ٹکٹ نے صاف کر دیا کہ فیلال قرشی قانون کو وہ رد کرا کر ہی گھر لوٹیں گے راکر ٹکٹ نگاہ کہ یہ بھاج پائی صرف چناؤ کے وقت ہی نظر آتے تو ہم نے بھی سوچ لیا کہ چناؤ کے وقت ہی نے پکڑا جائے گا راکر ٹکٹ نگاہ کہ فیلال اس سرکار کو چناؤ کے وقت دبوچ لیا جائے گا اور ان سے سوال پوچھا جائیں گے دوستو یہ تو صاف ہے کہ فیلال سرکار کسان کے بیچ میں بات بنتی میں نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس وقت راکر ٹکٹ کے اٹھائے ہوئے بڑے قدم سرکار کے لیے دوستو ہم مشکل کھڑی کر رہا ہے اور یہی بات راکر ٹکٹ کی یہی بات سرکار کو بھا نہیں رہی ہے کسان اور سرکار کے بیچ کے بات بننے سے رہی کیونکہ سرکار جہاں ایک طرف کہہ رہی کہ وہ تینوں کالے قانون واپس نہیں لے گی لیکن وہ بات کرنے کو تیار ہے تو وہیں دوسری طرف کسان بھی کہہ رہا ہے کہ بات تو صرف تینوں کالے قانون پر ہی ہوگی اور وہ بھی جب جب سرکار اس کو واپس لے گئے تو یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ فیلال سرکار جو ہے وہ ان مددوں کو جو ہے یہاں پر اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی بیسکلی ایک طریقہ دیکھا جائے تو فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک رگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکل کارے نوڑ بندی کو لے کر رویش کمار نے بھاچ پائیوں کو گھیرا پردان منتی رنموڈی پر بڑا حملہ دوستو رویش کمار نے نوڑ بندی کو پاس سال ہو چکے ہیں اس کو لے کر رویش کمار نے سرکار پر تانہ کہتے ہو کہا کہ فیلال جنتا نہیں بھولی پاس سال کو لیکن سرکار کیوں بھول گئی رویش کمار نے کہا کہ نوڑ بندی کے وقت سرکار نے کئی بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ دعوے ایسے تھے جو صرف ہوا ہوای تھے رویش کمار سر نے کہا کہ فیلال جس طریقے سے بی جے پی نے یہ کہا تھا کہ آتنگوات ختم ہو جائے گا نوڑ بندی سے جو یہاں پر نقلی نوڑ بند ہو جائیں گے تشقری بن ہو جائے گی ان سب باتیں فیل نکلی سوچیے دو تو آج آتنگوات اور زیادہ بڑھ دیا بی جے پی میں ستہ کے آنے کے بعد سے دوستو یہ صاف دکھائی دیرہا کہ فیلال بھاجپا اپنی نیتیوں کا ابروت کر رہا رہی ہے یہ تو صاف ہے دوستو کہ بی جے پی نے جو بھی دیش کو بتانے کی کوشش کی اس کا الٹا ہی ہوا ہے اور آج رویش کمار سر نے یہ سوال اٹھا کر کئی چیزوں کو جاگر کر دیا دوستو مجھے موڈی جی کا بیان آج بھی یاد ہے جب نوڑ بندی ہو رہی تھی تو موڈی جی نے کہا تھا کانگریز نے اپنے حساب سے چلر بن کی تھی ہم نے اپنے حساب سے نوڑ بند کیے ہیں تاکہ جو یہاں پر آتنگباد رکھ سکے تشقریہ رکھ سکے کالا بازاری رکھ سکے لیکن ہوا کیا دوستو آج اس سے بھی زیادہ آتنگباد فیل گیا کہ اس طریقے سے جو یہاں پر جمہو کشمی نے ایک کے بعد ایک لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں آپ دیکھیں دوستو جگہ جگہ اس طریقے کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کیا دوستو یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ مہوڈی سرکار کے ان پاس سال پوری طریقے سے ویسٹ گئے اس لائنوں میں جو بیچارے غریب آدمی اور جو عام انسان لگے تھے دوستو ان کے سروں پر لٹ پڑے کچھ لوگ تو دوستو میں نے دیکھا بیچارے صرف دو دو ہزار پاچ پچ ہزار ہی بدلوانے کیلئے لائن میں کھڑے تھے جن جو غریب مزدور ہوتے ہیں جو کمائی کرتے ہیں جو تھو اب ہوت پیسہ جوڑ لیتے ہیں پاس ہزار دس ہزار شادی وغیرہ کے لیے وہ لوگ بھی بیچارے لائن میں کھڑے تھے اس کا اثر یہ بھی ہوا تھا دوستو کہ سرکار نے ایک روک لگا دی تھی پیسے نکالنے پر کہ بس آپ اتنے ہی پیسے نکال سکتے ہو تو دوستو ان چیزوں کو بھولنا ناممکن ہے جو سرکار نے اس دیش کی جنتہ کے ساتھ کیا ہے وہ سوالوں کے جواب تو جنتہ مانگے گی وہ الگ بات ہے کہ سرکار ان سوالوں کے جواب دے نہیں پائے گی لیکن ان باتوں کو آپ اور ہم اچھے سے جانتے بہ خوبی جانتے دوستو کہ سرکار صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے نوڑ بندی میں بھی سرکار کا فائدہ تھا آپ دیکھئے دوستو نوڑ بندی میں آپ کو ایک بھی امیر انسان کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیا ہوگا نوڑ بندی میں بذ بچار وہ لوگ کڑے تھے جو غریب تھے کیونکہ جس کے پاس کالا دھن تھا دوستو اس کا تو موڈی نے سفید کروائی دیا ہوگا رات و رات اور اڈانی امبانی جیسے لوگوں نے تو اپنا نوٹ ویسے ہی سفید کروا رکھے فلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریگنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بلے خبر نکل کہا رہی جہن چودری بولے بھارتی جنتہ پارٹی صرف دیش کو گمرا کرتی ہے یہ گمرا کرنے آلی پارٹی دسال دوستو جہن چودری نے بھارتی جنتہ پارٹی پر بڑا حملہ بول دیا ہے جہن چودری کا کہنا ہے کہ دیش کی جنتہ اور دیش کا وکاس دونوں رکا پڑا ہے آج پردان ونتی ریل موڈی اور ان کے نیتت میں جی ہیں آپ کو بتا دے دوستو جو یہاں پر انہوں نے یوگی اتنات کو بھی گہر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہاراج کے راجم اتر پردیش کی جنتہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی کہ بخش دو اب یہ سرکار اور نہیں آپ کو بتا دوستو اتر پردیش کی چناؤں بھارتی جنتہ پارٹی ایکٹیو ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھائی دی رہا ہے کہ بی جے پی اس چناؤں کو جیتنے کیلئے کچھ بھی کرنا چاہتی ہے تو وہیں دوسری طرف بپکش بھی دوستو حملہ بر ہو گیا ہے صاحب دکھائی دی رہا ہے دوستو کہ بپکش کے حملے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے اتر پردیش میں اس بار دوستو بی جے پی سیانی ویلی کی طرح کھمبہ نوشتی رہ رہی ہے کیونکہ اتر پردیش کا چناؤں دوستو اس وقت سب سے بڑا جو یہاں پر مدہ بن چکا ہے اور آپ سمجھئے دوستو اتر پردیش کا چناؤں بھارتی جنتہ پارٹی جیتنا چاہتی کیونکہ اتر پردیش کے چناؤں سے ہی دوستو آنے والا چناؤں جڑا ہوا ہے آپ سمجھئے لوگ سبہ چناؤں جو ہے دوستو وہ دوہزار چوبیس میں ہونا اور کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں سک سے ازا سیٹ ہیں یعنی کہ چار سو تین سیٹ ہیں اور اگر یہ چناؤں جو بھی جیتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ سبہ چناؤں کے لیے اس کا رستہ صاف ہو جاتا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نے گلکاری سنجے جیس وال کو لوگوں نے دوڑایا جی ہیں دوستو بی جے پی کے پردیش ادھاکش کو دوڑا دیا تو آخر ایسا انہوں نے کیا کر دیا تھا جو دوستو ان کو گرامڑوں نے دوڑا دالا دراصل دوستو بی جے پی نے اب جو سنجے نشان کے سنجے جیس وال کے مزے لے لیے ہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ ان کے نیتاؤں میں بے شرمی اور بےہدگی کوٹ کوٹ کر بھری بھی ہے بے شرمی کے حد دیکھی دوستو کہ نقلی شراب سے ساٹھ لوگ کی موت ہو جاتی ہے یہ ان کے پری جنوں سے ملنے جاتے ہیں جی ہیں دوستو اور سنجے جیس وال جو ہے جب وہ پری جنوں سے ملنے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی لے کر جاتے ہیں لوگوں نے سوچا بھئی ایس میں محافظہ ہوگا اب بھئی سنجے جو نشان تھے دوستو جو سنجے جیس وال ہیں وہ ان پریواروں سے ملنے گئے جہاں پر جو لوگ نقلی شراب پی کر مر گئے اس کے بعد انہوں نے وہ لفافے دینا شروع کر دیئے جب وہاں کی پریوار والوں نے لفافہ کھولا دوستو تو آپ یقین نہیں کریں گے اس میں پانچ ہزار روپٹی ملی یعنی کہ آپ ایک جان کی قیمت پانچ ہزار روپے لگا رہا ہو جب دوستو لوگوں نے وہ لفافے کھیچے تو لوگوں کا غصہ فود پڑا اور دوستو سنجے جیس وال کو وہاں سے الٹے پر دوڑا دالا ان کا لفافہ ان کے موپے مارا اور ان کو الٹے پر دوڑا دیا یعنی کہ دوستو لوگوں نے کانگرد نگاہ کے بے شرمی کی حد ہے ایک جان کی قیمت ان کی نظر میں پانچ ہزار روپے ہیں دلو صاحب یعنی کہ دوستو اگر بی جے پی کا کوئی نیتا کوئی گاؤں والا مار دے یا کوئی ان کی کوٹ کوٹ کر پٹائی ہو جائے اوپر والا نہ کرے تو پھر اگر ان کو بھی پانچ ہزار روپے ہی دینا کیونکہ جس طریقے کی ان کی حرکت نکل کر سامنے آئی ہے دوستو اس سے تو یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ آپ ایک تو نکلی شراب پی کر بچارے گاؤں والے مارے گئے اوپر سے آپ ان کو پانچ ہزار روپے دے کر آپ اپنا جو ہے آپ پر واہوائی بٹو دوستو یہ بات صاف ہے کہ فرحال بی جے پی جو یہاں پر اپنی ساخ سختہ بچانے کیلئے اس طریقے کی بےہودی حرکتیں کرتی ہے اور وہ کسی طریقے سے ستہ میں رہنے کیلئے یہ کرتی ہے لیکن بی جے پی والوں کی بے شرمی تب بے پردہ ہو جاتی ہے جب ان کے راست کھل جاتے ہیں انہوں نے سوچا ہوا پانچ پچ ہزار روپے دیں گے خوش ہو جائیں گے ہم سے کہ چلو وا سوچئے دوستو پانچ ہزار روپے کیا ہوتے ہیں آج میں نے پانچ ہزار سوچی آج آپ نے پانچ ہزار کمائے آج سے دو دن بعد پانچ ہزار آپ کے پاس دکھیں گے نہیں بلکہ ایک دن بعد ہی نہیں دکھیں گے تو پانچ ہزار روپے قیمت جان کی لگائی گئی بی جے پی کے پردیش ادھیکش دوستو جو یہاں پر ان کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اور کس طریقے کی انہوں نے سنجھے جیسے وال نے بے اودی کری ہے یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑی خبر انگلگاری جی ہیں دوستو دوستو آپ کو عطا دیا بی جے پی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا ایک اور آئی ٹی آئی کی ریپورٹ نے دوستو بی جے پی کو کر دیا بے پردہ داصل دوستو جو بی جے پی کہتی ہے کہ ہم مہیراؤں کے ہت میں سوچیں گے ہم بچوں کے ہت میں سوچیں گے وہ بی جے پی صرف دوستو ہوا 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 ہی نکلی ہے ماملہ آئے دوستو بچوں کا کوپوشن کے شکاروں کا جی ہے دوستو آپ کو بتا دے 33 لاکھ بچے آئی ٹی آئی کی آئی ٹی آئی کے کھلاسے میں دوستو آپ کو عطا دے 33 لاکھ بچے کوپوشن کا شکار ہو گئے ہیں یہ ہے دوستو موڈی کا نیا بھارت جہاں پر 33 لاکھ بچے کوپوشن کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ شکار کیوں ہوئے ہیں دوستو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگوں کو لگتار نیچہ دکھانے کی کوشش کی وپکش پارٹیوں کو اور آج خود کیا کر رہی ہے آپ دیکھ لیجئے 33 لاکھ بچوں کا کوپوشن کا شکار ہونے کا مطلب سمجھئے دوستو کہ 33 لاکھ بہت بڑی سنکھیا ہوتی ہے اور یہ آئی ٹی آئی کے کھلاسے میں ہوا ہے کہ 33 لاکھ بچے کوپوشن کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو بتا ہے دوستو بیتے دن پتہ چلا تھا کہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ بچے کوپوشن کا شکار ہوئے ہیں اس بات کو دوستو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف اور صرف لوگوں کی آزازی چھیننے کا کام کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بی جے پی جو لوگوں کو بتانا چاہیے اس میں پوری طریقے سے خود ہی فیل ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آج دیش کی کیا حالت بنا دی ہے نریندر موڈی اور ان کی سرکار نے تو دیش میں جس طریقے کی چیزیں چل رہی ہیں یہ بات تو سچ ہے کہ دوستو کہ آج بھارتی جنتہ باتی اپنے لوگوں کو ہی جو یہاں پر پوری طریقے سے ایکسپوس کرنے میں لگ گئی ہے کیونکہ فیلال بی جے پی کو یہ نہیں پتا ہے کہ آج دیش میں جو ہو رہا ہے اور جو بچے کوپوشر کا شکار بننا ہے اس کی ذمہ دا بی جے پی ہی ہے فیلال خیلی چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خواہ نگل گاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کو دہ رافل گھوٹالے کو لے کر فض گئی موڈی سرکار دراصل دوستو آپ کو بتا دے بڑا دھوٹالہ سامنے آگا ہے آخر کا سی بی آئی اور ای ڈی چپ کیوں رہی دوستو اس پر بھی سوال اٹھے تو کیا یہ پورا معاملہ چلیے بتاتے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ اب جو رائفل والا جو معاملہ ہے جس میں راحل گاندی نے پردان منطری کے اوپر گمبیر آروپ لگائے تھے جن کی جانچ ہونا چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی تھی اس میں دوستو موڈی کو بڑا جھٹکا لگتا ہے آپ کو بتا دے بچولیوں کو پیسٹ کروڑ جی ہے دوستو ایک نادہ پیسٹ کروڑ کی گھوز دی گئی ہے فرانس کمپنی دوارہ دوستو اور آخر کون تھا وہ شخص جس کو یہ گھوز دی گئی ہے چلی آپ کو بتاتے دراصل دوستو آپ کو بتا دے ان کا نام ہے بھوپیش گپتہ جی ہے دوستو جو یہاں پر بھوپیش گپتہ جو یہاں پر دوستو پیسٹ کروڑ کی گھوز دی گئی ہے فرانس کمپنی دوارہ دراصل رافیل میں بڑا گھوٹالہ ہوا تھا دوستو راہل گاندی نے کہا تھا کہ رافیل میں بڑے گھوٹالہ ہوا ہے اور اس کو پردان منطری چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد دوستو اس معاملے کو جانبوش کر دوا دیا گیا اب راہل گاندی نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا ہے کہ فلال کیسے رافیل میں بڑا گھوٹالہ ہوا تھا اور اب یہ دوستو نکل کر سامنے آ چکا کہ فلال رافیل کے بڑے گھوٹالے کے بارے میں دوستو نہ صرف سی بی آئی اور ای ڈی دونوں کو خبر تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی سنگین نہیں لیا گیا فرانس کمپنی نے ایک بچولیوں کو جس کا نام دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ابھی ان کو جو ہے پیسٹ کروڑ روپے کی گھوز دی گئی تھی اور دوستو آپ سوچیں پیسٹ کروڑ کی گھوز کافی بڑی گھوز ہوتی ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلگا ہے لوگ تنتر کی ہتیا کرنے آلے پردان منطری رہن موڈی کو لوگ تنتر کا نیوتہ لوگوں نے بولا کہ زو بائیڈن بھی موڈی کی رہا پر چلنا ہے یہ بھی تانہ شاہ ہے دوستو آپ کو بتا دے ایسے دیشوں کو لوگ تنتر کے لیے نیوتہ دیا گیا ہے جنہوں جہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے ووٹنگ کے بل پر پردان منطری کو چنا جاتا لوگ کے آدھار پر دیکھیں دوستو بی جے پی کا بس چلے تو وہ ووٹنگ بھی ختم کر دے اور جو ہے یہاں پر خود ہمیشہ کے لیے سرکار اپنی بنا لے لیکن یہ ہے نا کہ ہمارے دیش کی جنتہ ان کی بکھیا اکھڑ دے اس لیے ان کے اتنی حمد نہیں ہے اب دوستو جو ہے زو بائیڈن نے ان سو دیشوں میں موڈی سرکار کو بھی نیوتہ دیا ہے لوگ تنتر کے مہار سب کو منانے کیلئے لوگوں نے امریکہ میں ویروش شروع کر دیا ہے لوگوں کا خینا ہے کہ فیلال ایسے ایک ایسے انسان کو لوگ تنتر کا نیوتہ دیا جارا ہے جس نے لوگ تنتر کی حتیہ کا دیئے نہ کوئی کچھ بول سکتا ہے نہ بولنے کی آزادی نہ لکھنے کی آزادی اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ فیلال زو بائیڈن بھی موڈی کی طرح ہی ہے کیسے امریکہ کی پترکاروں کو غلط بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فیلال یہاں کے پترکار ایک ہی سوال بھار بھار پوچھتے ہیں دراصل زو بائیڈن بل بل آ رہا ہے ان سے سچائی کو لے کر سوال پوچھے جا رہا ہے تو فیلال اگر آپ بھی شاندی پودھنگ سے پیم کی شاندی پودھنگ سے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ سکتے ہیں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو اللہ نوٹیفکیشن پر